خداونگار مصر جنابِ آخناتون اور جنابِ یوزار صفحکیم کے فرمان کے مطابق آج سے مصر کا سرکاری آئین آئینِ یکتہ پرستی ہے لہٰذا پرستشِ آمون اور دیگر بطوں کی پرستش کو چھوڑ کر آتون یعنی خداِ یکتہ کی پرستش لازمی ہوگی میں جانتا تھا جانتا تھا کہ ایک نائل دن مصر کے لوگوں کا دین یکتہ پرستی ہو جائے لیکن آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ یوزار صفح اور اس کے خدا کی بطولت ہے آمون اور کائنوں نے ہمارے لئے یہی کیا ہے جانی میں اپنے آباؤ اجزار کی دین کو چھوڑ کر یوزار صفحہ خدا نہ ہوتا تو مردہ میں مصر کو نام کرنے صفحہ خدا نہ ہوتا پرستش کرنا کوئی جرم ہے خدا ہمارے ساتھ چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو آمون کی پرستش اور اس کی حمایت کرنا جن نہیں ہے چھوڑ دو مجھے خداونگار مصر جناب آخنا تون بزرگ اور جناب یزار سیب حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یقتہ پرستی ہے لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداوں کی پرستش کرنا آئین آمون کاہنوں کے لئے بھلا کیوں کر برا ہونے لگا بہترین پرتائیوز زندگی بہترین اور مراغن غزائیں جوان اور خوبرو دوشیزہیں جب انہیں مویسر ہوں گی تو بھلا وہ کیوں آئین آمون کے مخالف ہونے لگے تو کیا یہ جائز ہے کہ جزار سیب مصر کے تمام لوگوں کو اپنا اور حکومت کا غلام بنا لے اور ہم جیسوں کو زلط کی پستیبت دھکیل دے خیر ہمارے لئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم شروع سے ہی غلام تھے اور غلاموں کسی زندگی گزاری ہے ہمارے لئے تو کچھ بھی نہیں بدلا غلامی تو تم جیسوں کے لئے دردناک ہے جو خود بہت سے غلام رکھا کرتے تھے جزار سیب کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے تم جیسوں کو بھی زبانے لگ گئی ہے وہ حق بجانب ہے بلندی سے پستی کی جانب آنا آسان نہیں ہوتا سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے آج سے آمون اور دیگر خداوں کے پیروکاروں کو یکتہ پرستوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے ظلم اور زیادتی کا کوئی حق نہیں ہوگا یکتہ پرستوں پر ظلم اور زیادتی ناقابل معافی جرن شمار کیا جائے گا یہ سب یوسیار سیب کا کاناوہ ہے سنوے ہو میرے پیارے دوست لوگ خود اس کی پرستش کرتے ہیں یہ کافی نہیں اب اس کے خدا کی دن پرستش کا نق پڑے گی البتہ سچ تو یہ ہے کہ وہ خود اور اس کا خدا دونوں ہی لائقے پرستش ہیں تمہیں آمون کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں پوچنا آمون کی ہزاروں سال سے پرستش کی جاری ہے کوئی بھی یکتہ پرستوں پر ظلم اور ستم کرنے کا مجاز نہیں یعنی خدا آمون کی توہین کی جائے اور ہم خاموش رہے ہاں اگر یکتہ پرستوں کو ستا ہوگے تو مجرم قرار پاؤگے سمجھے دیکھ رہے ہیں آمونی کے شہر میں مختلف نو قداؤں اور ان کے مابد کے شہر میں جتہ پرست و آزاد ہے اور آمون پرست پابن نفرین ان بے جان پتھروں کے خداوں پر نفرین مابد آمون پر میں کہتا ہوں بس کرو تمہیں ان کے خداوں کی یوں توہین نہیں کرنی چاہیے آخر آپ کس کے طرف دار ہیں میں آمون پر لانت بھیجنا چاہتا ہوں کاہینوں کی توہین کرنا چاہتا ہوں تم اگر ان کے خداوں کی احانت کروگے تو وہ بھی تمہارے خدا یکتہ کی احانت کریں گے کیا تم یہ پسند کروگے نہیں نہیں ہرگز نہیں لیکن خداوند یکتہ کی قسم میں نے ان ارباب مابد کے ہاتھوں اتنے رنج اٹھائے ہیں کہ مجھے اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے واہ کیا خوب تماشا کھڑا کروا دیا ہے یوسف تم نے تم حق پجانے پھو اگر میرا خدا بھی مجھ پر ایسی بے شمال انعیات کرتا ہے میں بھی زمین و آسمان کو اس کی پرستش کرنے پر مجبور کر دیتی کیا بات ہے مجھ سے کیا کام ہے علی جناب وہ کافی لوگ آمون پرستی کے مضمت اور یکتہ پرستی کی ترویج کر رہے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب جناب آخمہ ہو کا کیا فیصلہ ہے اور کیوں کوئی کار رواہ نہیں کرتے مسلسل منادی کی جا رہی ہے اور یکتہ پرستی کا بطور سرکاری آئین اعلان کیا جا رہا ہے کیا وہ لوگ علل اعلان یکتہ پرستی کی ترویج کر رہے ہیں ہم نے خود کو خال میں بند کیا ہوا ہے اور اپنے اطراف سے بلکل بے خبر ہے جبکہ یزار صیف نے اپنا کام کر دکھایا ہے اور آخر کار آمون پرستوں کی روپر کاری ضرب بھی لگائی ہمیں خوش کرنا ہوگا ہمیں مل بیٹھ کر منصوبہ بنانا ہوگا جس وقت آپ کو لاحے عمل بنانا چاہیے تا نہیں بنایا جس وقت میں نے کہا تھا کہ یزار صیف اور آخناتون کو راستے سے ہٹا دے نہیں ہٹایا اور اب ان سے نمٹنے کے لیے منصوبہ سازی کرنا چاہتا ہے میں نے ہر ضرور اقدام جو کرنا چاہیے تھا کیا البتہ ہر وہ اقدام جس نے یزار صیف کو کامیابی سے ہم کنار کیا ہے آپ نے صرف بیٹھ کر اماشا کیا ہے مجھے ماننا پڑے گا کہ یزار صیف اور اس کا خدا بہت قادر و تمانا ہے خدا یزار صیف کا بھی نہیں بلکہ ہم نالائے کو ناتوا ہیں کیا پادیا مون خود کو جناب آخ ماہو سے زیادہ عقلمت سمجھتا ہے؟ کیوں نہ سمجھیں؟ جب آخ ماہو کی فہم و فراست کسی کام نہیں آئی تو ساہر ہے کہ ایسے میں پادیا مون کو اپنی صلاحیتوں پر ہی بروسہ کرنا پڑے گا میں نے دیکھا تو نہیں لیکن اس کی قدرت کا مشاہدہ ضرور کیا ہے یزار صیف تو میرے لیے قابل اعترام ہے لیکن یزار صیف کا خدا ہے کون جو اس کی پرستش کروں؟ اگر تم نے اسے دیکھا ہے اور اسے بچانتے ہو تو ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی اسے جان سکے یزار صیف کا خدا وہی ہے جو اس کی بتائے ہوئی تعبیر کو سچ ثابت کرتا ہے اور اس کے کیے ہوئے وعدوں کو عملی جامعہ پیناتا ہے اگرچہ میں نے اس کے خدا کو نہیں دیکھا لیکن اس کے آثار اور اس کی موجودکی کو محسوس ضرور کرتا ہوں اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو خدا مجھے دکھائی نہیں دیتا اسے آمون پر جو مجھے دکھائی دیتا ہے اور میں اسے چھو سکتا ہوں بلا اسے کیوں ترجی دوں اس حساب سے تو تمام موجودات ہی قابل پرستش ہوئیں وہ خدا جو اپنے پیروکاروں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے اور نہ ہی ان کے کسی بھی دکھ و درد کا مدعوہ کر پائے کیا وہ قابل پرستش ہیں ہاں وہ خدا جو اپنے دشمنوں سے سختی سے انتقام لیتا ہے وہ قابل پرستش ہیں آج کے بعد سے آمون کے دشمنوں اور یکتا پرستشوں کا جواب یہی ہوگا پادی امون اور دیگر کاہینوں کے لیے ایک انسان کا قتل کرنا ایک چھوٹی مارنے کی مترادف ہے بھلا کوئی کسی بے گناہ انسان کی جان اتنی آسانی سے کیسے لے سکتا ہے میں تو کاہینوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہتا تھا لیکن وہ اس قابل ہی نہیں ہے آج کے بعد آمون اور دیگر خداوں کی پرستش اور آمون پرستی کی تبلیغ و ترویر جرم شمار کی جائے گی اور اس کے مبلغین کی سزا قید ہوگی اگر دوبارہ کسی یکتا پرست کو مارا گیا تو معمد سمیت انہیں نیست نابود کر دوں گا جگہ جگہ اعلان عام کروا دیجئے کہ آج کے بعد بد پرستوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں اور یکتا پرستوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی صورت میں سخت سزا کے مستحق قرار پائیں گے موسیقی یہ دیکھو یہ رہی ہے سن رہی ہو یہ سب یوزار سیف کے کارنامی ہیں جب تک سب کو اپنے خدا کے پرستش پر مجبوط نہیں کر دے گا وہ دست پردار ہونے والا نہیں پتہ نہیں بانو ان تمام حالات سے آپ خوش ہیں یا نہ خوش یوزار سیف کے خدا کی پرستش کی جانے چاہیے یا نہیں ابھی میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچی لیکن میرا خیال ہے کہ اس خدا کے پرستش کرنی چاہیے اکثر لوگ تو جوسر کے خدا کے پرستش کرنے کے بجائے خود اس کے پرستش کرتے ہیں مجھے اس کے خدا کا تو پتہ نہیں لیکن تم ہی بتاؤ واقعی وہ لائق پرستش نہیں ہے اب تک مصر کے تمام نعمتوں پر صرف کائینوں کا حق کے تصورب حاصل تھا لیکن اب تمام نعمتوں پر تمام اینے مصر کا یقصہ حق ہوگا اس میں کیا حرج ہے بولو اور کیا اس نے دولت مندوں سے ان کی تمام دولت لے لی ہے میں تو کہتا ہوں اس نے جو کیا بہت اچھا کیا کائینوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے ہاں اور کیا یوسف نے مصر کے تمام طبقات کی چھان پھٹک کر داری بس اتنا ہے کہ بجائے اس کے کے چھان پھٹک کے سامل میں چھوٹے چھوٹے ذرات چھن کر زمین پر گر پڑے بڑے پڑے اور موٹے موٹے کنکر قدر میں گر رہے تو نہیں یاد ہے یوسف بچپنی سے غلاموں اور محروموں سے بڑی محبت سے پیش آیا کرتا تھا ایک پال میں نے ایک موٹی اسے حدیتاً دیا تو اس نے وہ پیچ کر سب قصر کے خدمتکاروں پر خرچ کر دیا ہمیشہ قصر کے خدمتکاروں اور غلاموں سے جا کر ان کی احوال پرسی کیا کرتے تھے ہمیشہ ان کے غم گساری کیا کرتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے یوزار سکھ نے ہم ان کی ساری جولت طور پر کرتے تھے ہاں ہاں اور کیا آخر میں نے کیا کیا ہے کیا بات ہے چھوڑو چلو ہمارے سر چلو چھوڑا مجھے میری بات سنو چھوڑا مجھے کیا بات ہے مجھے چھوڑا ہم سے بڑی غلطی ہو گئے ہم کہا کہ ان چن سالوں میں صرف مابت کے خادموں اور کہانوں کی فکر میں لگے رہے اور خود عوام سے ان کے درپیش مسائل سے بلکل غافر رہے جو ہونا تصو ہو گیا اب ہمیں چارہ ایکار سوچنا ہوگا کتنے ہی لوگوں نے یوزار سیف اور آخناتون کی جان لینے کا صرف قصد کیا تھا لیکن ہمیں بہت پہلے ہی ان دونوں کا کام تمام کر دینا چاہیے تھا میرا خیال ہے کیا بھی ہم لوگوں کو آمون کے گر جمع کر سکتے ہیں آمون کی اس باقی ماندہ دولت سے لوگوں کو خرید کر انہیں مسلح کر سکتے ہیں خدا یوزار سیف کے پیروکاروں کے لیے کہیں بھی جائے آمان نہیں ہونی چاہیے ہمیں ہر وقت ان کی طاق میں رہنا چاہیے اب تک مابت کے کہنوں اور آمون کے طرفداروں کی بڑی تعداد گرفتار کی جا چکی ہے یعنی جو بھی یوزار سیف کے خدا کی احانت کرتا ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے پادی آمون کو چاہیے کہ وہ اپنے شپاہیوں کے ہمراہ جا کر اپنی نگرانی میں گودام پر حملہ کر کے مابت کے لیے ان کی گندوں کو اپنے قبضے میں لے لیں میں ان کو ایسا سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے یہ گناسی بھال نہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ کھوشی ہے آپ مناسب اور نامناسب ہی میں لگے رہے ہیں مجھے قبول نہیں کہ کوئی اور مجھے حکم صادر کرے آپ کی اسی خاموشی نے سب کچھ برباد کر ڈالا تم صرف جانے گواہوگے اور بس میں آئین آمون پرستی کی بقا اور آئندہ کی فکر میں ہوں اور تمہیں انتقام لینے کی فکر سارا سوچنے دو تاکہ کوئی مناسب حل مل سکے آپ یوں ہی بیٹھے بس مناسب حل تلاش کرتے رہیے اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا اور کیا کرنا ہے خوب جانتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ معاملے کو مزید نہ بگھار دے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے وجود سے برطر اور بالاتر وجود کی پرستش کیجئے ایک ایسی ہستی کے جس کی تمام صفات آپ کی صفات سے بڑھ کر ہوں آیا پتھر اور لکڑی آپ سے برطر ہیں یا آپ ان سے مختلف اقسام کے جانور آپ سے بالاتر ہیں یا آپ ان سے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مخلوقات آپ سے کم تر اور آپ کی تابع ہیں یعنی ہم تمام وجودات سے بالاتر ہیں جناب یقینا ہم انسان تمام مخلوقات سے برطر اور بالاتر ہیں کیا آپ مجھے کوئی ایسی ہستی بتا سکتے ہیں جو انسان سے بھی بالاتر ہو تمام خدا تمام خدا یہ ہم انسانوں سے بالاتر ہیں وہ خدا جو خود پتھر اور لکڑی کے تراشیدہ ہیں یعنی پتھر اور لکڑی آپ سے بالاتر ہیں یہ بے جان ناتوان اور بے بس خدا کہ جن کے بس میں نہ کوئی خیر ہے نہ شر وہ زیادہ لائک پرستش ہیں یا وہ خدا یکتہ کے جس نے اپنی لازوال قدرت سے سات سال بارش برسائی تاکہ آپ لوگوں کو قہد کے زمانے میں موت سے نجات دے ہم اس خدا کی پرشتش کرتے ہیں جس نے اپنے خداکار بندوں کی نجات کے لیے اپنا پیامبر بھیجا اور اسے سالوں مختلف وزیرتوں اور تکلیفوں سے گزارا اور پرسوں سے زندان کی تنائی میں رکھا تاکہ ایک دن اس کی وساطت سے اپنے بندوں کو نجات دنائے اگر ہم مابت سے اسی ہلیے میں باہر نکلے تو سب بھاب جائیں گے کہ ہم جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پھر وہ ہم سے مقابلے پر اتر آئیں گے یہاں بہتر ہوگا کہ ہم سادے لباس میں زیرے لباس ہتھیار چھپائے ہوئے ٹھیک دوپہر کے وقت جب سورج یا ان درمیان میں ہو تب گوداموں کے سامنے ملیں گے البتہ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح گندم لینے کی خرص سے گودام پہنچوں گا اور مناسب موقع ملتے ہی ہم وہاں کے کارکنوں اور سپاہیوں اور نگہبانوں پر حملہ کر دیں گے اور ہم لوگ تمام گندم اپنے قبضے میں لیں گے اور اگر کسی نے بھی مضاہمت کی مار ڈالیں گے اور اب تین تین چار چار کی ٹولیوں کی صورت میں خاموشی سے مابت سے باہر نکلیں اور گندم لادنے کے لیے کچھ جانور بھی اپنے ساتھ لے لیں موسیقی 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 تیز دیمانے اگلا شخص پندرہ دیمانے آگیا ہے تیز دیمانے اگلا شخص کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا دس دیمانے اگلا شخص تیز دیمانے آگیا ہے پندرہ آگیا ہے آگیا ہے میرے آگیا ہے آگیا ہے آگیا ہے موسیقی موسیقی